بات تھوڑی سی کڑوی ہے اس طرح وہ بری بھی لگے لیکن میں تو عوام کا سوال کردے کے لیے آپ بیٹھا ہوں عوام کا ہی سوال کروں گا ابھی آپ اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں اور دل سے باتیں کر رہے ہیں اس سے میں اگری کرتا ہوں کل کو کرکٹ بورڈ میں آفر ہوتی ہے تو عبداللوف بھی کہیں عبدالرزاق کی طرح جا کے نہیں بولیں کہ بابا رعظم جو ہے وہ کپتان ہونا چاہیے جس طرح محمد یوسف نے بھی جا کے کہہ دیا اور بھی لوگ ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے رہے تھے ایک مہینے پہلے تک کہہ رہے تھے بابا رعظم کپتانی کے لیے موضوع نہیں ہے شاہین شاہ فیدی موضوع ہے اب اقدم ہی بورڈ گنتا جیسے ہی پاؤں رکھا پاؤں رکھتا ہی وہ زبان دی بدل گئی اچھا میں آپ کو ایک اس میں آپ کو بھی ایک میں اچھی چیز بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا اور ان کا ڈیفرنس بہت بڑا ڈیفرنس ہے آپ دیکھیں کہ جب میں نے سپورٹس یا یہ کرکٹ چھوڑی جب پروفیشنل کرکٹ چھوڑی تو اس کے بعد میں واپس چلا گیا یونیورسٹی کی طرف پھر میں نے وہاں سے ایک ڈگری کی سپورٹس سائنسز بھی اس میں میں نے وہاں سے ایم ایسی کیا اور ماشاء اللہ کہ میرا جو گریڈ تھا وہ بالکل یعنی کہ اے پلس گریڈ میں میں نے ایم ایسی سپورٹس سائنسز میں کی اس کے بعد پھر میں نے کیا اس میں ایم فل کیا اور بات یہ کہ دیکھیں کہ میں کسی سے مانگتا نہیں ہوں نہ میں کسی سے مانگتا ہوں گا میں اپنی جو میرا لیول آف ایڈیوکیشن ہے جو میرا ایکسپیرینس ہے اب میرے جیسے بندے نے جس میں ٹونٹی فائی ویئرز ایک کرکٹنگ فیلڈ میں پریکٹیکل گزارے ہوں جس میں کوئی ڈیر سو سے پلس میچز کیلے ہوں سات سو سے زیادہ اس کی پس کلاس پٹی ہوں اس دور میں تینوں فاروڈ میں میں نے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا ہوں اگر وہ اس نے ایم ایسی کی ہوئی ہے سپورٹس سائنسز میں ایم فل ہے تو وہ ایکسپیرینس کے ساتھ تو مجھے نہ تو اپلیکیشن دینے کی ضرورت ہے اب یہ لوگ اس لیے بورڈ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور باتیں کر دیں ہیں کیونکہ ان کے پاس جب یہ کرکٹ چھوڑا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب ان کو بورڈ میں نوکری کے لیے ہاں میں ہاں ملانا بہت ضروری ہوتا ہے جو بھی چیرمن آتا ہے یا منجمنٹ آتی ہے اس کے ساتھ مل کے چلنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ کوالیفیکشن ان کے بالکل زیرو بڑا زیرو ہے ان کی کوالیفیکشن کے عذاب سے یہ بالکل اس قابل نہیں ہے کہ یہ نہ کسی کو کوچ کر سکتے ہیں نہ کسی منجمنٹل پوسٹ پہ آ سکتے ہیں اور پوری دنیا میں کبھی یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا جو پاسٹ ریکارڈ ہے جس پہ آپ نے انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے ہو اس پر آپ کو منجمنٹل یا اس طرح کی جو کوچنگ کی پوسٹ دے دی جائے تو یہ ڈیفرنس ہے میرا خیال ہے کہ میرا اور ان کا جو کوئی واضح کرنا بہت ضروری تھا موسیقی